اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سنیور سویکھر اور آج رمضان سپیشن میں بہت زبردست میں چکن بنا رہی ہوں دمکی مرگی بہت زبردست اور ٹیسٹری چکن بنتا ہے اور اس میں ہلکہ ہلکہ مسالہ بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو اسے سیری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مکمل ڈرائی کر لیں تو افتاری میں بھی استعمال کر جا سکتا ہے دمکی مرگی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چکن ہے ہاف کے جی، نمک، ٹو ٹیسٹ، ہاف ٹیسپون سرخ مرچوں کو پورڈر، ہاف ٹیبل سپون تکہ مسالہ، ہاف ٹیبل سپون زیرہ، ہاف ٹیبل سپون خچخاش چار سے پانچ بادام ہیں انہیں میں نے پیس لیا ہے ناریل کا پورڈر ہے جسے ناریل کا برادہ بھی کہتے ہیں ون ٹیبل سپون، تین سے چار ہری مرچیں ہیں اسے چاپ کر لیا ہے اور ایک کپ دہی ہے دہی کے اندر ہم سارے سپائسز ایڈ کر دیں گے سب سے ڈب پہلے ڈالیں گے ناریل کا پورڈر یعنی ناریل کا برادہ پیسے وے بادام، زیرہ، سرخ مرچ کا پورڈر، نمک، خشخاش، ٹکا مسالہ، ہری مرچیں ان سب کو جو ہے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ مکس ہو گیا ہے اب اس مکسچر کو ہم چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح ہم چکن میں لگا دیں گے اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں اسے دو سے تین کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اور آپ کا جلدی بنانا ہو تو کم از کم آپ آدھا کھنٹے سے ضرور دیجیے گا تو میں اسے بھی دو سے تین کھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی اور مگارا نہیں ڈالنا میکس کروں گی اور اسے پکھنے کے لیے رکھتوں گی ہلکی ہیٹ پر 15 سے 20 منٹ کے لیے جب تک اس چکن جو ہے ہمارا گل نہ جائے اور تمام جوسٹ جائے وہ ڈرائی نہ ہو جائے 20 منٹ ہو گئے ہیں چکن ہمارا مکمل گل چکا ہے اور مسالہ بھی کچھ ڈرائی ہو گیا ہے یہاں پر میں اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی آئل ہم نے اس کے اندر اینٹ میں ڈالنا ہے اور اسے اچھے طرح بھوننا ہے اس ٹیج پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائی رہے تو اسے مزید بشا کر لیجئے گا تو آپ افتاری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا لیکوڈ رکھنا چاہتے ہیں یعنی تھوڑا سا مسالہ ہلکا سا مسال رہے تو آپ اس ٹیج کے اوپر اسے اتھار سکتے ہیں تو اس کے اندر میں ہلکا سا مسالہ رہے دوں گی اس میں زیادہ مسالہ نہیں آئے گا تو ادم کی مرگی ہماری تیار ہے اسے میں اپلیٹر میں کالوں گی ادم کی مرگی تیار ہے اس کے اندر میں نے ہلکا سا مسالہ رکھا ہے اگر آپ مکمل ڈرائی چاہتے ہیں تو اسے آپ مزید اور بھون لیجئے گا لیکن یہ بنتی بہت ٹیسٹی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل سمی اور اسوئی کر کو ضرور سبسکر پیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو نیسی نئی ویڈیوز اور ریسپیس ملتی رہیں تاکہ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور ٹرائش کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو پر نوٹیفیشن ملتا رہے اپنی دعاوں میں تو یاد رکھئے گا تینکیو پر آجیں خدا حافظ